اس طریقے کو بادشاہ کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے پوری دنیا میں معروف عام اور زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ یہی ہے بعض لوگ کل طور پر اسے اسلامی طریقہ سمجھے ہیں تاہم آج کا کسی دکیان واسی اور بورنگ طریقہ سمجھا جاتا ہے اس میں عورت نیچے اور مرد اوپر ہوتا ہے اور عموماً آسان داکھوٹ کے لیے عورت کی کمر کی نیچے تکیہ رکھا جاتا ہے خصوصاً اگر عورت دبلی پتلی اور اس کے سرین ہپس بھی دبلی پتلی ہو مرد عورت کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ٹانگوں کے بھل بیٹھتا ہے عورت کی ٹانگیں مرد کی دونوں طرف تو کبھی مرد کی گنتوں بارکھ ہوتی ہیں کبھی مرد کے جسم کے ساتھ ملی ہوئی اور کبھی کھولی ٹانگیں کھولی ہوں تو داکھول زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس طریقے کے بہت سے فائدے ہیں نئی شادی شدہ جورے کے لیے یہ ایک مفید طریقہ ہے اس میں داکھول آسان ہے اور اس طریقے میں اور اس طریقے میں ہمارے دھرانا نصبزن آسان ہے وہ مرد جن کو تناؤں کب ہوں ان کے لیے مفید ہے اس میں داکھول کے بعد ذکر پر جھر سے باہر نہیں نکلتا گیرے داکھول اور چھوٹے ذکر کے لیے یہ ایک مفید طریقہ ہے اس صورت میں بیوی کی ٹانگیں اس صورت میں بیوی کی ٹانگیں مرد اپنے کندوں پر رکھ لیتا ہے اس طریقے کی طرح اگر مرد چھوٹا ہے اور اس عورت بڑے جسم والی ہے وہاں یہ ایک اچھا طریقہ ہے باس مہرین کے مطابق دونوں کے جلد انزال کیلکے ایک لیپید طریقہ ہے وہ افراد جو زیادہ دیو تک مواشر کر سکتے ہیں ان کے لیے شاندار اور زیادہ ضدف اندر طریقہ ہے اس طریقے میں کٹور مرد کے پاس ہوتا ہے لہذا وہ آپ کے مرد سے حرکت کرتا ہے اور مواشر سے زیادہ مدف اٹھاتا ہے اس طریقے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس میں خامل بیوی کے ازاز ترین جسوں کو ازانی سے مستعد کر سکتا ہے جو کہ ہر عورت کے جنسی جزت و انگریز کے اصولوں کے لیے بہت سکری ہے تاہم اس طریقے کی کچھ آمیاں بھی ہیں مثلا یہ طریقہ ان افراد کے لیے بارترین ہیں جو سارتے ازاز کے ملیز ہیں یعنی جو جلد منزل مچارج ہو جاتے ہیں کیونکہ اس طریقے میں مرد جلدی منزل ہو جاتا ہے اگرچہ پاس مسل کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ کنٹرول مرد کے پاس ہوتا ہے اگر مرد کا بزن زیادہ ہو تو وہاں یہ غیر مناسب طریقہ ہے کیونکہ عورت کے لیے خامل کا بزن سنبھان کا مشکل ہو جاتا ہے اس طریقے میں عمومت عورت کو دکھو موسیقی